ہیلو اسلام علیکم ویورز میں ہوں صوبے زینب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صوبے زینب فور سیکرٹس آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں سرجیو کی بہت سپیشل زبردست ایزی ریڈی ہو جانے والی مٹھائی آج ہم بنا رہے ہیں گرچر کی برفی بہت مزے دار سپونجی اور بہت سوفٹ سی بن کے تیار ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزے دار کتنی سوفٹ سی ہے نرم سی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی سے نیڈی ویڈیو جل سے جل آپ تک پہن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں لیکن میں گاجر کا حلوہ نہیں بنا رہی میں گاجر سے بننے والی بہت مزے دار مٹھائی بنا رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے اس کے لیے ایک کلو گاجریں اس کو میں اچھے سے چھیل کے دھولی ہے اور یہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ آدھا کلو کھویا کھویا کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں اب ہم نے گاجروں کو ساری گاجروں کو کر لینا ہے کدھوکش اچھے ذرا سے ویورز یہ میں نے کدھوکش لے لیا ہے اب ہم نے اس کی بریک والی سائٹ سے اس کو گاجروں کو اچھے سے کدھوکش کرنا ہے ساری گاجروں کو ہم نے اچھے سے کدھوکش کرنا ہے اس طرح ساری گاجریں اچھے سے ہمیں بریک بریک کر لینا ہے بہت مزیدار مٹھائی بنے گی اس کے آپ کھائیں گے تو بار بار کھانے کو دل کرے گا اسنی سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ گھر میں ایزی لی بہت آسان طریقے سے اور بہت جلدی بن جانے والی مٹھائی تیار کر سکتے ہیں گھر میں باہت جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھے سے بنے گی اس طرح ہمیں بریگ بریگ سارے گاجروں کو اچھے سے کدھوکش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری گاجروں کو اچھے سے کدھوکش ہو چکی ہیں بریگ بریگ سی اور اس کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کریں میں نے ایک پین لے لیا اب اس میں ہم ساری کدھوکش کی ہوئی گاجریں اٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم ساف کرنا چاہیے یہ ساری ہم نے ڈال دی ہیں اب ساتھ ہی ہمیں اس میں ایک کپ چینی بھی ایڈ کر دوں گی اب ہمیں اتنا اچھے سے پکانا ہے اب ہمیں اچھے سے پکانا ہے اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اب ہمیں اسے اچھے سے پکاتے رہنا ہے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور دیکھتے کہ ہمارا پانی سارا اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ایک ایک چمچ کر کے گھئی کی ایڈ کرنے لیکن ہم نے اس میں صرف دو چمچ ہی گھی ڈالنا ہے زیادہ گھی نہیں ڈالنا اس طرح ایک ایک چمچ کر کے ہم گھی اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ہم نے گھی اس میں ایڈ کرنا ہے پھر اچھے سے جو تھوڑا سا ہلکے قصر رہ جائے گی پانی کی وہ بھی ہمیں اسے اچھے سے خوش کر لینا ہے یہ ہی لاتے رہا ہے سارا گھی میلٹ ہو جائے گا اور پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا دیکھیں ہمارا سارا پانی خوشک ہو گیا اب ہم نے اس کو ایک الگ برطن میں نکال لیں گے اس نے چھوڑا بند کریں گے اور اس کو ایک الگ برطن میں نکال لیں گے یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو ماوہ جسے ہم کھویا بھی کہتے ہیں اب اس کو ہم پین کے اندر ڈال لیں گے سارے ماوے کو اچھے سے اس کو ہم نے ملٹ ہونے دین ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سے پانی کے چھینٹے ماوے کے تھوڑا سا اس کو ہم نے پتلاسا کرنا اب اس کو ہم نے اچھے سے سارا ملٹ ہوگا ہم نے سارا ملٹ کرنا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سارا کھویا اچھے سے اس کے اندر اب کوئی ڈھیلیاں ڈھیلیاں سی نہیں ہے بالکل ملٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر جو ہم نے گاجرے کا پیسٹ بنایا تھا وہ سارا ایڈ کر دیں گے اچھے سے بہت مزید ہی رہتی تھی ہے یہ اب پرائی ضرور کیجئے گا اب اس کو ہم نے سارا اچھے سے پکانا ہے اس کو میلانا ہے ملٹ کرنا ہے اس سے جی ریکھیں اب ہمارا سارا اچھے سے سویا اور گادرو کا جو پیسٹا وہ مزید ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں پھوری سے پکانا ہے اور پھر ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے ایک بول کے میں نکال لیں گے یہ میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا اس کو اچھے سے گھیل کے ساتھ گریز کر لیا تھا اب اس کے بول کے اندر ہم ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے اچھے سے کیونکہ اگر ہم اس بٹر پیپر لگاتے ہیں تو پھر ہماری جو برفیاں وہ آرام سے نکال جائے گی اس کے اندر سے اب اس میں ہم یہ سارا مکشور ایڈ کر دیں گے بہت مزیدار بنے گی اس کو چھے سے ہم نے اسے کر دینا ہے پھر ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹہ زیادہ یہ ہے بھلکہ یہ آپ تو بہت زیادہ سڑ گیاں ہو رہی ہیں تو ہم گھنٹہ اس کو رکھ دیں گے نا تو یہ بہت اچھے سے جم جائے گی اس کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے سیٹ ہوگی یہ ہماری اب ہم اس کو فریج کے اندر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں اب اس کو مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا فریج میں رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکالتے ہیں بہت ٹھیک ہے پہلے اس کے ہم نے سائیڈوں پہ اس طرح چھوڑی سے کرنا ہے تاکہ ہم وہ جو گھی وغیرہ ہوگا وہ جمع ہوگا وہ الگ ہو جائے گا اس طرح ہمیں اچھے سے اس کو کر لینا چاہیے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح کر کے پلیٹ کے اندر یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھا لگنا ماشاءاللہ جم گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی بھٹیوں کی ٹکنے کاٹ لیں گے جیسے آپ کھانا چاہیں گے آپ ایسے کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کی یہ ٹیسٹی ہے اب جو ٹرائے کرنا اس کو بہت آسان ہے جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے بہت ذائقے دار گادر حلوے سے بھی جلدی بن جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزے کی لگ رہی ہے سپنجی سپنجی جی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے